بلن تردار سلوہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم انتہائی سلسار کے ساتھ کردان بھائی اور مناور بھائی کی موجودگی میں ان چشمیں نگرہ کے ہوتے ہوگے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ممبر پر سیدھا چلوں تو سیدھا چلنے دیئے جب ٹیڑا ہو جاؤں وہ ممبر ہے جو ٹیڑا ہونے نہیں دے حق وہ ہے جو ہر دور میں اپنا لوہا منوائے اور حق کا نتیجہ کسی بھی دور میں حق کی کامیابی کے نتیجے سے مختلف نہ ہو یعنی اس پر کوئی تبدیلی نہ ہو اسے حق کہتے ہیں باطل کا مزاج یہ ہے کہ وہ تمام قوتوں کو جمع کرتا ہے کہ حق کو مٹا دے اور خوف اتنا ہوتا ہے کہ اپنی تمام قوتوں وہ یقجہ کرتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ حق بے سرو سامان کتنا ہے حضرت سندعی صاحب کی پوری تقریر کہ باطل کا مزاج یہ ہے کہ وہ ساری قوتوں کو جمع کرتا ہے سارے وسائل کو جمع کرتا ہے اور حق اس کے مقابلے پر بے سرو سامان ہوتا چلا جاتا ہے ایک ابراہیم کو جلانے کے لئے کتنی آگ کی ضرورت تھی لیکن اس آگ کے بارے میں ایسے نظر جانتی وہ جو بڑیا جس کے پاس صرف لکڑی جلانے کو چولا جلانے کو لکڑیاں تھی وہ بھی اٹھا کے لے آئے کہ اس آگ میں میرا حصہ بھی شامل کر دو اس لئے کہ حق کو فنا کرنا ہے اور باطل کہ یہ مزاج اتنی آگ روشن کی کہ اوپر سے گزرتے ہوئے پرندے اس میں بھون کر گر جائیں اپنے ہی ہاتھوں روشن کی ہوئی آگ میں جب ابراہیم کو پھیکنے کا وقت آیا تو اس کی اپنی طب برداشت نہیں کر سکی اور اسے پھر منجریک کے ذریعے مجھے ایک سہارا لے دیں مزاج یہ ہے کہ باطل یقجہ ہو جاتا ہے اپنی ساری طاقت کو لے کر حق بے سرو سامان ہوتا جنا جاتا ہے آج جب کبھی کانوں میں یہ آواز آتی ہے کہ ہمارے لوگ مظلوم مارے گئے ہم بھی چہرم منائیں گے ان کا کوئی جرم نہیں ہے بے خطہ مارے گئے تو یہ آوازیں جہاں سے آ رہی ہیں کبھی ان پر کان لگا کر ماضی کی آوازیں سنیں مزرگان محترم وہ جو علاقہ فتح کر رہے پہ ناز وہ جو تلوار کی طاقت پہ ناز وہ جو اکثریت کی طاقت پہ ناز وہ جو مسمار کر دینے والا مزاج وہ ہر ایک کو فنا کر دینے والا مزاج چودہ سو سال کے بعد حق نے اپنی طاقت کا جوہر منوایا کہ اب اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہے ہیں اس لیے کہ جان چکے ہیں کہ باقا ظلم نہیں ہے مظلومیت میں ہے کیا کہنا صاحب مزرگان محترم سارا منظر آپ کے سامنے یہ جو آواز آ رہی ہے کہ بے جنم و بے خطا مارے گئے مظلوم مارے گئے نہتے مارے گئے تب اصول تو یہ ہے کہ جو مظلوم مارا جائے اس کا نتیجہ مختلف نہیں ہونا چاہیے میں نوجوان ہیں شاید میں بھی اس قبیلے میں آگئے ہوں جہاں حافظہ ساتھ نہیں دیتا لیکن مجھے نہیں پتا اسی شہر میں ایک کربلا بنی تھی وہ بھی مظلوم ہوگی کربلا بنی تھی ستائیس مماثلتیں تلاش کی گئی تھی اس پہ اور کربلا میں بہت قریبی لوگوں سے پوچھا جائے یا یہاں افراد ہیں کہ وہ کس تاریخ کو ہوئی تھی تو وہ تاریخ میں شاید آپ کو یاد نہ ہو کجا چودہ سو سال پہلے ہونے والا واقعہ اپنوں سے نہیں غیروں سے پوچھئے حسین کو کس نے مارا فوراں کہے گا یزید نے مارا کم مارا دس محرم کو کس جگہ کربلا کے میدان میں ایک ست ہجری میں یہ جو بے ساختہ جواب ہے یہ اسی مظلومیت کی قوت کا نام ہے جسے محشر نے ایک شیر میں بیان کر دیا کہ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دیں باہ 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 یہ وہ بنیادی چیز میں میں گزارش کی چشم نگرا آپ کی اجازت سے اثر تھا اجازت دیں تو آج باہ وہ علی جسے آپ مانتے ہیں اس سے ہٹ کر وہ جو آپ کو علی ماننے نہیں دیتے ان کے نظر میں کچھ بات کروں مذہبان مطلب تب ہی ان سے پوچھیں کہ وہ علی کو کیسے مانتے ہیں وہ اقبال جس کی فکر کے سائے میں آج آپ اسلام کے سربرندی کا جھنڈا اٹھائے ہیں اس کے خواب کے نتیجے میں مجھے حوصلہ جائی ہے وہ دوگانے مطلب اللہ بسم اللہ ہم اگر یہ بات کریں کہ خواب میں امام نے یہ دیکھا فلا نے خواب میں یہ دیکھا تو کہا کہ یہ خوابوں کی کہانی کب تک چلے گی لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جس ملک میں ساس لے رہے ہو وہ بھی کسی کے خوابوں کا نتیجہ ہے باقی خواب تو معصوم کے خواب ہیں یہ تو کم سے کم وہ ہے جسے آپ علامہ بھی کہتے ہیں اس کی ڈاڑی بھی نہیں بزرگانے مطلب کہہ کے دیکھیں کبھی اس بات پر تھوڑا سا میں سارا اپنے نوجوانا سباب ہوں وہ جو علامہ اقبال ہیں جسے اہل ایران اقبال لاہوری کہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جس فکر کے نتیجے میں یہ مملکتیں خدا داد بنی ہے تم ہو کون ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال کوئی حساب ہے کمبخت کے کمالوں کا سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا آئی جی اس کی بارگاہ میں چلے بس مجھے تیزی سے منزلیں تیہ کرنا ہے تیکھیں وہ یہ وہ اشار ہے ویسے تو بانگے ذرا عزت مبال جیبریل میں جو مشہور ہیں کہ ہے اس کی طبیعت میں تشریعوں میں ذرا تھا لیکن یہ وہ جو باقیات اقبال اور رخت سے فرق آئیے اس بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جس منظر کا خواب دیکھا خواب سے پہلے اس کا عقیدہ تو پوچھ لیں کہ یہ فکر آتی کہاں سے ہے یہ ملتی کہاں سے ہے شاید میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں لیکن کیونکہ زبان و بیان سمجھنے والے ہیں دو لفظ ہیں اس کی بدات کر دو ناجوانوں کے لئے یہ نہیں کہا کہ ملتی ہے اقبال نے ربز استعمال کیا پلتی ہے ملنا اور پلنے میں فرق کیا ہے کہیں سے کوئی چیز ملنی ہو ایک دفعہ مل جاتی ہے پلنا کسے کہتے ہیں ماں نے بچے کو پالا ہے یعنی اسے مسلسل بچپن سے لے کر جوانی تک رسک مسلسل کھلایا ہے اقبال سنیئے جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی ملتی نہیں ہے جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے ایک لمحے کو مسئلہ ہو رہا ہے بڑے بڑے بینر لگائیں پینفلکس کے کہ رازق اللہ اس میں کوئی شک نہیں اللہ رشدتہ اس کے علاوہ اور کوئی رازق نہیں ہے یہ دوسرا جملہ بتا رہا ہے کہ خوف اندر کا ہے اللہ رازق ہے اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں جب آپ کہتے ہیں تو یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے اب اس بارگاہ میں جا کے کون پوچھے کہ اقبال تمہیں کہاں سے رسک ملتا ہے جمرات کی روٹیاں رسک نہیں ہوتی ہیں علم کی خیرہت رسک ہوتی ہے اقبال سے جا کے پوچھئے کہ تمہیں کہاں سے رسک ملتا ہے جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے ہمیشہ ورد زباہ علی کا نام اقبال کہ پیاس روح کی بجتی ہے اس نگینے سے جو فکر کی خیرات اس بارگاہ سے لیتا ہے اب بس میں تیزی سے منزلے دیکھوں ہم اور راب علی کو مانیں تو ہم پہ غلو کا الزام لیکن زفر شاہری مولائی درگائی نظام کے شاعر ہے اہل سنت کی بہت نمائندہ شاعر زفر شاہری مولائی بڑے مشہور نوائے سوفیہ کتاب چپی لاہور سے جس میں تمام وہ کلام جو حضرت ابو طالب سے لے کر اور آج کے شاعروں تک مولائے کائنات کے انہوں نے ایک دیباچہ لکھا اس کی تمہیں ضروری ہے کہ وہ جو حدیث ہے کیلی کی محبت میں ایک گروہ بہت آگے تک نکل گیا وہ بھی جہنمی اور ایک جو پیچھے رہ گیا وہ بھی جہنمی ہم نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا ہے سنی عبدالگان کے نامی اعتدال کا راستہ ان میں ایک شاعر ہے زفر شاہری مولائی موسیٰ نبی خضر میں نبی لیکن دونوں میں فرق ہے ایک راستہ پوچھنے والا ایک راستہ بتانے والا موسیٰ پوچھنے والا ربی خضر بتانے والا ربی زفر شاہری مولائی کہتے ہیں میں جانتا ہوں درِ بوتراب سے ہٹ کر میں جانتا ہوں درِ بوتراب سے ہٹ کر جنابِ خضر بھی ڈھونے تو راستہ نہ ملے حکیم حسن اہلِ سنت کے بہت ممائندہ شاہر علی کا قد چھوٹا تھا رسول کا قد بڑا تھا اور واقعہ بھی گھڑا گیا کہ دو افراد کے درمیان چل رہے تھے کہا تمہارا قد بہت چھوٹا ہے بغض میں بھی تماشا لگا ہے رخصار پر بزرگانے بہت چھوٹا ہے کہا تم تو ایسے ہو جیسے لنہ کے درمیان نکتہ ہے اس پرک مولا ہے کائنات نے کہا تھا ہاں میں وہ نکتہ ہو کہ اگر ہٹ جاؤں تو تم دونوں لا رہ جاتے ہو مشہور واقعہ سنایا جاتا ہے لیکن نہیں وہ بغض کا نتیجہ اور میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنے قد و قامت سے علی کو جاچنے والے کیا جانے کہ علی کا قد تھا حقیم حسن اہل سنت کی نمائندہ شاعر انہوں نے سارا ایک شید میں فیصلہ کر دیا شبہ حجرت رسول نے اپنے مستر پر علی کو لٹایا علی کا قد چھوٹا تھا رسول کا قد دراست تھا کافر سے اندھے تو نہیں تھے نابینا تو نہیں تھے باہر سے تو نہیں بلائے گئے تھے گلیوں میں رسول کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کرتے تھے روز ان کی زیارت دیکھتے تھے انہیں علی کے قد رسول کے قد کا پتہ ہے لیکن جب بستر پہ سوئے ہمارے عقیدے کی بات نہ کریں ہم پہ تو ایسے ہی الزام ہے نا حقیم حسن کہتے ہیں حجرتِ آقا نے ثابت کر دیا انسان پر حجرتِ آقا نے ثابت کر دیا انسان پر قد امامت کا نبوت کے برابر چاہیے چھوڑ لی سکتا ہے ہجرت کو جب ایسے میرے محترم بیٹھے ہوں تو وہ منتے جو ذہن میں آتی ہیں وہ خدمت میں پیش کرنا حجرت کے جہاں اور بہت سے پہلو ہیں وہاں ایک تاریخ کا جملہ شاید میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ اب تک جو مولا کائنات کی شجاعت آپ تک پہنچی ہے وہ محمدِ مصطفیٰ کی نگرانی میں پہنچی ہے خیبر خندق بد روحد یہ سب رسول کی نگرانی میں نگرانی میں رہتے ہوئے شجاعت کا یہ عالم ہے کہ اب تک دلوں میں ذلفقارِ حیدری کی چپن موجود ہے بس ایک جملہ تاریخ شب عجرت علی کو سلایا دل لگی جاتا شب عجرت چھوڑ دیا لیکن بزرگانے مطلب بہت بہت کم ہے کیا کہا تھا کہ یہ امانتیں لوٹا کیانا میں ان دونوں بزرگوں سے اپنے بھائیوں سے ہو سکتا ہے میں پین چھوکر کھا رہا ہوں بھئی ثیدیس رسول نے دی علی کو ان ان لوگوں کی امانتیں اتنی اتنی ہیں ان کو پہنچا دینا بس ایک جملہ ہے کہ علی لوگوں کی امانت امانت کسے کہتے ہیں جس کے پاس رکھی ہو صرف اس کو پتا ہو بنیادی تاریخ امانت دار کہتے ہیں کہ اس کو بزرگانے لاتے ہیں کہ رسول کے پاس امانتیں رکھی ہیں علی ان کو امانتیں دے کر لوٹانا بعد میں علی نے امانتیں باٹی کوئی ایک کمزور سا اعتراض دکھائیے کسی نے کہا ہوں وہ نہیں ملی جو ہم نے رکھا تھا لینے والا امانت رسول دینے والا علی لیکن بدترین دشمن نے بھی اعتراض نہیں کیا وہ بھی جانتا ہے کہ جو دینے والا رسول ہے کسی خطیب کا جملہ ہے کہا ہی امانتیں اس لئے نہیں فرقائی کہ جب رسول بستر پہ لیٹے تھے تو علی تھے اٹھے تو محمد ہو گئے بس مجھے جہاں سے آپ مدد چاہیے امانت اللہ اٹھانے کے بعد علی گھوڑے پہ بیٹھے مکہ کی مدینہ کی سلط کی طرف تو وہ جو ناکام کفار تھے انہوں نے دیوار بنا لی اور تلواری کھینجی علی کو آتے میں دیکھا ہم مجھے سوڑی سی منظر نگاری کرنے دیں اگر آپ اجازت دیں کھلے آم میں پڑھ رہا ہوں کھلے آم پڑھنے والے پر قانون لاغو ہوتا سننے والے پر کوئی لاغو نہیں ہوتا بسم اللہ اب گھوڑے پہ بیٹھے آگے کھچی بھی تلواریں دیوار بنی خیبر کی ضرب خندق کی ضرب تلوار کی ضرب لیکن یہ جو جملہ میں گزارش کر رہا ہوں یہ علی کا وہ کارنامہ ہے تاریخ کا ایک بڑھا گھوڑے پہ بیٹھے سامنے کفار کھچی بھی تلواریں علی کے قدم ڈگبگائیں علی کو بھور کی بات جس گھوڑے پہ علی بیٹھے اس کے قدم نہیں ڈگبگائیں جو جب آم نے بچے ایک شاہنہ انداز سے آگے بڑھتے جانے جب فاصلہ کم رہ گیا تو ان کے سردان نے جملہ کہا کہ علی لیکن میں قلی جی کی طاقت لگا گا عزا کرنا چاہتا ہے اے علی محمد تو چلے گئے اب ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے تلوار نیام میں دستے پہ ہاتھ بھی نہیں رکھا اور ایک جملہ کہا کہ سوچ لو آج تو وہ بھی نہیں ہے جو مجھے روک لیا کرتا تھا اللہ 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 تاریخ کے لوگ بیٹھے ہیں یہ جملہ کہا مجمع کائی کی طرح چھٹ گیا اس لیے کہ وہ علی کے مزاج کو جانتے ہیں کہ خیبر و خندق میں کہیں جبریل کے پر نے روک لیا کہیں رسول کے حکم نے روک لیا آج تو وہ بھی نہیں ہے جو مجھے روک لیا کرتا تھا اور راستہ کائی کی طرح چھٹ گیا اور علی مکہ پہنچے بس وہاں سے ایک جبلہ ہو اور شاید باتیں کتابوں کی ہو ان کو نہ جانتے ہو لیکن میں قربان جاؤں مولانا لاما تاہر و قادری پر میں لفظ مولانا اس لئے استعمال کیا کہ میں مذہبیات پر گفتگو کر رہا یہ آبادیں آپ تک پہنچی ہوں گی لیکن فیصلہ کن مارکا فیصلہ بعد میں اور اب یہ کوئی مشکل باتیں رہی ہیں بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو کچھ کہا گیا اس کو ریکارڈ کر کے اس کا جا کے تجزیہ کرتے ہیں پھر اس کو جا کے پوچھتے ہیں پھر مشورہ کر کے پھر الزام کی صورت میں اور تحمت کی صورت میں ان ذاکروں کو پلٹا دیا تھا جو بیچارہ بیان کرتا ہے اب یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ تو موبائل نمبر پر وے لے بھلے فیصلہ بعد میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں چٹ آئی چٹ کو نیچے رکھ دیا دوبارہ سوال آیا اس سے رکھ دیا جب تیسے سوال آیا تو فرماتے ہیں کہ اے کاش تم یہ سوال نہ پوچھتے لیکن اب تمہیں یہاں پوچھ لیا ہے اور میں بہت وقت بھی کم ہے میں جواب یہی دینا چاہتا ہوں سوال تھا یہ بتائیے مابیہ اور علی میں کیا فرق ہے مشہور جملہ ہے تاہر القادری علامہ تاہر القادری بھرا مجمع اہل سنت کا مجمع کام پوچھ لیا ہے تو جواب سن لو وقت کم ہے ایک جملے میں علامہ تاہر القادری اللہ ان کو اس جملے کے سچ کا سلامت رکھے کیا جملہ کا کہ علی اور مابیہ میں فرق یہ ہے کہ اگر مابیہ نماز نہ پڑھتا تو میں اسے کافر سمجھتا اور اگر علی نماز نہ پڑھتا تو میں اسے خدا سمجھتا یہ کچھ تاریخ کی کتابوں کا حوالہ نہیں بس مزگانے میں زیبت سے تمام آپ حق اپنی طاقت کو منوالیس آج اگر ذرا سے حالات نگرگو ہیں دل بھی کمزور ہے عقیدہ بھی کمزور ہوتا جاتا ہے لیکن حق اپنا مزاج رکھتا ہے کبھی ایسا ہوا نہیں مزگانے مطلب خدا سلامت رکھئے میں رضا بھائی اور محسن جہاں جہاں مجلسوں میں ماں جذبہ دیکھنے والا ہے نارا ہے درے آلی وہ ماں جو اپنے بچوں کو مزید تک نہ بھیلتی ہوں وہی ماں اکس رہا ہے نا فرق کہے عبادتوں میں مسلمان ماں بچوں سے کہتی ہیں گھر میں نماز پڑھ لو مزید میں خطرہ ہے لیکن خدا جانے حسین کے جلوس میں کیا باتا ہے وہ ماں میں جذبہ کہاں سے آیا ہے کیا کہتی ہے کہ اس سال کوئی بچہ گھر میں رہے نہیں اس لئے کہ جانتی ہیں ہم جس سے مدد مانگ رہے ہیں اپنے بچوں کی پناہ کی وہ ماں خود اس جلوس میں موجود ہو جسے مادر حسین زہمت ہے حجیب ماں ہے علماء کرام سے سنوی روایت ہے جب کہیں فرشیادہ پیچھتی ہیں آپ گریہ کرتے ہیں ایک بھی بقیہ سے چلتی ہے شام پہنچتی ہے اٹھو زینب تمہارے حسین کے رونے والے اممہ کہا جانا ہے حسین کے رونے والے گریہ کر رہے ہیں اممہ میں اکیلی چرسی بھی نہیں میرے ساتھ ایک چار سال کی سکینہ بھی چرسی بھی دونوں بی بیا زندانے شام میں آتے سکینہ ساتھ آتے کئی مستورات درمیان بیٹھیا تھے بس رہمتے تمام جب آپ گریہ کرتے ہیں تو بچے بچے اممہ یہ کون لوگ ہیں یہ کیوں رو رہے ہیں کہ بیٹا یہ تیرے بابا کے عزدہر ہے جب کہتے ہیں بابا کے عزدہر ہے وہ آپ کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں بپی اممہ ان کے ہاتھوں میں ہسکڑیا تو نہیں ہے بپی اممہ ان کے پاؤں میں بیڑیا تو نہیں ہے بپی اممہ ان کو کوئی تمہارے تو نہیں مارا ہم جب رویا کرتے ہیں ہمیں تمہارے بڑھتے ہیں ہمیں تازگانے ہیں عجل و علیہ اللہ یہ حکم ہے یہ شہدت کا وہاں تک منزلیں تائے کرنا اس کے بعد جلے میں دعا کے دعا کرتی بپی اممہ میں ساتھ دعا کرتی کیا دعا کرتی ہے بارے رہا جیسے ہم اجرے تھے مسترحین کے گھر نہ اجرے جیسا ہمارا اکبر مارا گیا ان کے بھائیوں کو اسلام بس حسین ہے زحمت تمہ کربلا اور شام دو فتحوں کی جگہ ہے ایک حسین کی فتح ایک زینب کی فتح حسین میمارے کربلا زینب فاتح کفہ و شام لیکن عجیب اتفاق کربلا اس وقت فتح ہوئی جب ازغر نے گلے پہ تیر کھایا ہاتھوں پہ ازغر کو بلند کیا رباب نے ہاتھوں پہ ازغر کو دیا ازغر کے گلے پہ تیر لگا کربلا فتح ہو گئی سلام ہو اس ماہ کو جسے رباب کہتے ہیں بس لیں شام میں ایک سال قید میں رہی زینب شام فتح نہیں ہوئی لیکن جب قبر بنی زندان شام کیا میں نے دیا قبر بنی مدرگانی نامی لیکن یہ قبر کیسے بنی خدا کسی بھائی کو اتنا مجبور نہ کرے سنجیلوں سے ہدکڑیوں والے ہاتھوں سے زندان شام میں زمین کھو دی ہاتھوں سے لہو جاری ہوا تو ہاتھ برامت ہوئے لاؤ بیٹا میری حمالت مجھے واپس کر دو بس چند لوگ اس ماہ کو پرسہ پیش کرنا جسے رباب کہتے ہیں مدرگانی نامی زندان شام میں سکینہ سو گئی جب بیویوں کو ریائی کا حکم ملے نا تب یہ رباب کی کوششیں کے سب سے آخر میں نکلے زینب و کلسوم زندان شام سے نکل گئی رباب کی کوشش سب سے آخر میں نکلے قافلہ تیار ہوا چہلوں کے لئے جانے کے لئے کربلا کے جانے ایک دفعہ زینب نے مڑ کے کہا بیٹا سیدہ سجاد زینب کو ساتھ لیا پھوپی کو ساتھ لیا زندان شام کی سیری اترے یہاں دیکھا زینب نے منظر کہ زندان شام کا دینا ہے اکیلی رباب ہے قبر سکینہ ہے رباب نے سکینہ کی قبر کو گود میں لیا ہوا ہے اور کیا کہہ رہی ہے اٹھو سکینہ زندار کا دروازہ کھل گیا ہمیں حکم رہائی مل گئے عجل رکمل اللہ عجل رکمل اللہ حضور گاری گرامی پھوپی زینب نے ساتھ لیا قافلہ تیار ہوا ادھر قافلہ تیار ہوا زینب کو کچھ خیال آیا زینب نے کہا بیٹا سجاد زیرا شام کی عورتوں کو بلاؤ شام کی عورتیں قریب آئیں اس وقت دو جملے شہدادی نے شام کی عورتوں سے کہا بی بیو میں تمہاری ایک سال تک مہمان رہی خدا جانے اس لفظ مہمان میں کتنا درد تھا کیا کہا بی بیو میں تمہاری ایک سال تک مہمان رہی تم سے کچھ نہیں مانگا تم سے نہ پانی مانگا نہ کھانا مانگا کوئی چیز نہیں مانگا شام کی عورتوں نے ساری لائیا لیکن آج جاتے ہوئے زینب تم سے خیرات مانگ کے جاری اب یہ جملہ سنا نا خیرات مانگ کے جاری کیا کہا کہ شہدادی حکم کرے کہا بی بیو میں اور کچھ نہیں بچہ شام کو ادھر سے گزرنا نا شام کا وقت آئے ادھر سے گزرنا تو زندہ نے شام پہ روزک چلاغ چلاغ دینا میں لوٹ کے واپس آؤں گی لیکن سکینہ دھیرے سے گھبراتی ہے روزک چلاغ روشن کر دینا زینب لوٹ کیا ہے گی حجر حکم اللہ اللہ پتر گرگا بھی بس ان جملے وہ جسے رب آپ کہتے ہیں نا جس نے علی ازغر قربان کیا جس نے سکینہ قربان کیا شام کی فاتح بھی اسی گود کے پالے ہوئے کربلا کا فاتح بھی اسی گود کا پالہ ہوا لیکن مجھے کہ ہی مقتل کے جملے نظر نہیں آئے کہ رب آپ دے دورانے سفر کبھی علی ازغر کو یاد کیا ہو کبھی سکینہ کو یاد کیا ہو لیکن عجیب جملہ ہے مدینہ پہنچی رات کرتی کبھی دائیں کچھ تلاش کرتی کبھی بائیں ہاتھ میں کسی تلاش کرتی زینب پوچھتی رب آپ کسی تلاش کرتی کہ شہزادی میرے ازغر کے دودھ کا وقت ہو گیا ہے میرا بچہ رات کرلہ کے호�ida رات کرت کرتی رات کرتے جو چشمے گریہ کے ساتھ اس پرشیدہ پہ بیٹھے انکی دعاؤں کو بستجاہہ فرما udge رات کرتی جو بیمار کے بیمارے کربلا کا باستہ ہونے شفائے کام رہا جاتا ہوں گا پھر مقروش ہونے قرص نجاز دلا جس جگہ یہ فرشہ تھا بیچے پر وردگار اس گھر کو قائمت تک آباد اور شاد اللہ یہ ہے پر وردگار تو یہ باستہ محمد والے محمد کا دو قدم کے فاصلے پر چہلوم ہے چہلوم ہے حسین چہلوم شہزادی زینب کا فتح کا نام ہے اونٹ سے گرانے کے بعد شہزادی نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ بھئیہ بہن چہلوم کو آت ہوئی ہے لیکن خالی دامن آئیے سکینہ زندان شام میں سو گئی ہے پر وردگار اس اسی رہے کو فو شام سے باستہ خیر و آفیت سے یہ منزلیں تے ہو جائیں یہ چھنڈے رہیں اس مادر حسین کو قرصہ دے سکے جو کبھی فرات کے گنارے روتی ہے کبھی خیمے کی پیچھے روتی ہے کبھی زندان شام کے دروازے پر ہوتی ہے پر وردگار اس مادر حسین کا باستہ ہمارے نوجوانوں کو سلامت رکھیں ہمارے اہل تشیعہ کے کا تحقیل سلمہ جو جو عددار مسروف گریہ ہیں پر وردگار ان کو دشمنیوں کے شر سے محفوظ رکھیں انہا بنتا سبیل اللہ